ماشاءاللہ اہلی ایمان نے رمضان المبارک میں رمضان کے روزے رکھے عبادت کی اپنی ایمان کو جلا بخشی اللہ کا قرم نصیب ہوا رمضان کا مہینہ مکمل ہوا اہلی ایمان کو انفشی ملی اید الفطر کی صورت میں رمضان کا روزہ سہری سے شروع ہوتا ہے اور افتاری پہ ختم ہوتا ہے پھر سہری میں جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو کچھ چیزیں نہیں کرنی کیا ہوتی بس اوقات خلال بھی حرام ہو جاتی ازواجی رشتہ خلال ہے روزی کی وجہ سے نہیں کر سکتا کھانا پینا حلال ہے غزہ بھی حلال ہے کمائی بھی حلال ہے نہ پی سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے افتاری تک تو یہ مسلمان روزہ رکھتا ہے دیکھیں میرے عزیزوں یہ روزے رمضان کی صورت میں تھا مکمل ہوئے لیکن ایک روزہ ابھی واقعی ہے اور اسی روزے کے صدقے رمضان کے روزے اہلی ایمان کو ملتے ہیں وہ روزہ اس روزے کا آغاز بلوغت سے ہوتا ہے اور اس کی نیت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے یہ نیت کر لیتا ہے اب بہت ساری چیزیں اس کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں رہتی اب یہ روزے میں ہیں یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں جس کے پاس روزہ نہ ہو جس نے کلوہ نہ پڑا ہو اس کی زندگی میں اور ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی زندگی میں بہت فرق ہے اس لئے کہ جس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی لا الہ الا اللہ کی شکل میں اس کے لئے تو ہر چیز ہی حلال ہے اس کے لئے تو ہر چیز ہی جائز ہے وہ تو من کی زندگی گزارتا ہے وہ تو من کی زندگی گزارتا ہے وہ تو خیشات کی زندگی گزارتا ہے وہ تو ایک آزاد زندگی گزارتا ہے بس اوقات جانوروں کی زندگی گزارتا ہے لیکن جس خوش نصیب نے یہ روزہ رکھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ روزے میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے اور ایک آدمی نہیں روزہ رکھ رہا دونوں کی زندگی میں فرق ہو دونوں کے معاملات میں فرق ہے دونوں کی صبح شام میں فرق ہے دونوں کی زندگی کے عمال میں فرق ہے یہ روزے والا ہے یہ رمضان کے تقدس رکھتا ہے یہ رمضان کے فرقتیں لے رہا ہے رمضان کی رحمتیں لے رہا ہے اسے رمضان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے اور ایک وہ ہے جو رمضان کے روزوں سے محروم ہے تو انہوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے صاف نظر آتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے یہ شیطان کا بندہ یہ اللہ کے بندوں میں ہے اور اس کا دعلق شیطانی جماعت سے ہے اللہ کی نراز لوگوں میں ہے اس پر اللہ کا غضب ہے اللہ کی نرازگی ہے اسی طرح ان روزوں کو جب رمضان میں ملے جس بڑے روزے کی برکت سے ملے وہ روزہ ابھی واقعی ہے اور اس روزے کا آغاز ہوتا ہے بلوغت سے اس کے نیت ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول جب یہ نیت کر لی اب یہ ہر جگہ نہیں مو مار سکتا اب یہ جانوروں کی طرح ہر کھیت میں نہیں مو مار سکتا اب اس سے پتہ ہے کہاں کھانا ہے اور کہاں نہیں کھانا کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا ہے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا صبح کا آغاز کیسے کرنا ہے شام کا آغاز کیسے کرنا ہے ہر تجارت میں ہی کرنی ہر زرات نہیں کرنی ہر کاروبار نہیں کرنا روزے سے ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اس روزے میں کون سی تجارت حلال ہے کون سی زرات حلال ہے کون سا کاروبار حلال ہے کیسی شادی کرنا حلال ہے کیسی صبح کرنا جائز ہے اس کی رات کیسی ہے اس کا تن کیسا ہے اس لیے کہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ کے صورت میں اس نے روزہ رکھ لیا یہ اس نے روزہ رکھا ہے اور اسی روزے کے بدلت صدق مسلمانوں کا رمضان کے روزے ملے تو رمضان کے روزے مکمل ہوئے لیکن وہ روزہ باقی ہے اور اس کا اختتام اس روزے کا اختتام کب ہوگا جب اس کی روح نکلی اور اس کی افتاری کہا ہوگی سبحان اللہ روزے کوسر پہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے روزے کوسر کا پانی پی رہا ہوگا یہ ہے افتاری کا وقت اس کی روح جب قبض ہوگی تو وہ روزہ مکمل ہوگا یہ روزہ باقی ہے رمضان کے روزے کیسے گزرے رمضان کے روزوں کے کتنے قبولیت ہوئی رمضان میں ایمان والوں نے کیا کم آیا تو اس کے پاس میزان موجود ہے اس کے پاس قسوٹی موجود ہے اگر اس کے اسلام کے روزے میں تازری آگئی جیسے رمضان کے روزے میں پیاس کی شدت ہے گرمی ہے اور کمرے میں ہیں اور فرج بھی ہے اور پانی بھی موجسر ہے قانون کی رسائی نہیں انسان کی بھی رسائی نہیں پانی نہیں پی رہا روزے سے اگر یہی روز اسلام کے روزے کی بھی یہ فکر آ جائے کہ خلوت ہے تنہائی ہے بازار ہے کاروبار ہے لاکھوں کروڑوں کی بات ہے لیکن حرام ہے قانون کی رسائی نہیں لوگوں کی نظریں نہیں لیکن اسے لحاظ ہے کہ میں اسلام کے روزے میں ہوں قدم ہٹا لے ہاتھ کھینچ لے نظریں بچا لے زبان روک لے کان ماخوز کر لے نظروں کو جکا لے حرام نہ آنے دے اسلام کے روزے میں یہ تازگی آ جائے یہ خوش نصیب مسلمان ہے جس نے رمضان کی کمائی کر لی یہ وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جس نے رمضان کی برکتیں سمیٹ لی اس لئے کہ اس کے اسلام کے روزے میں تازگی آ گئی اب یہ پہلے کسا نہ رہا اب یہ پہلے کسے جسے کہیں کہ بے جان مسلمان نہ رہا بے جان مسلمان نہ رہا اس کے دل میں زندگی آ گئی اس کے اسلام میں جان آ گئی اسے احساس ہو گئے کہ میں اسلام کے روزے میں ہوں میں عام انسانوں کی طرح نہیں عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ یوں کہیے قرآن کہتا ہے جانوروں کی طرح نہیں جو مرضی کھا لیا جو مرضی پہن لیا جو مرضی ہی کر لیا اولائیک الانعام اولائیک الانعام فرما یہ شیوہ تو جانوروں کا ہے اے 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 تو مسلمان کا روزہ تو ابھی باقی ہے اور یہ پڑیا روزہ ہے اور اسی روزے کے پرکت سے رمضان کے روزے ملے یہ روزہ چل رہا ہے تو روزے رمضان کے مکبل ہوئے اس سے کس مسلمان نے کتنا کمایا کتنی تازگی آئی کتنی رحمتیں سمیٹھی کتنا اللہ کی رحمت و مفرد کا وصحق بنا تو اس کے باس قسوٹی ہے کہ اس کے آج کے اسلام کے روزے میں تازگی کتنی ہے رمضان سے پہلے بھی یہ مسلمان کلاتا تھا لیکن اس کے اسلام کے روزے میں جان نہیں تھی فوجر کوئی نہیں پڑا کرتا تھا اسے حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں تھی اس کے گھر میں گناہ پلا کرتے تھے یہ اللہ کی نعمتوں میں رہ کر اللہ کی نافربانی کرنا فخر سمجھا کرتا تھا کچھ نصیب ہو گیا نصیب جاگ گیا اس کے قسمت پڑیا ہو گئی رمضان کے مہینے ملے رحمت برس رہی تھی اس نے جولی پھلائی ہے خوب رحمتیں سمیٹھی ہے اپنی ایمان کی میں تازگی لائی ہے مولا کے سامنے ندامت کے سچے آنسو بھائی ہیں رحمت کا موقفرت کا مستحق بنا ہے اور اسے آج ایمان کی تازگی اسلام کے روزے کی تازگی نصیب ہو گئی اسے اسلام کے روزے کی تازگی نصیب ہو گئی اب اس کا وہ زندگی نہیں ہے جو رمضان سے پہلی تھی اب اس کے اسلام کے درخت میں بہار آگئی بہار آزگی آگئی پہچانا جاتا ہے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جسے صبح صبح اللہ کے گھر میں آتے دیکھو اور رات کو اندھیروں میں اللہ کے گھر میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان اسلام کی گوائی دو اب اس کی زندگی میں بہار آگئی اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے منادی آواز دے اور یہ بازار میں بیٹھا رہے دفتر میں بیٹھا رہے دکان میں پڑھا رہے بسروں میں لیٹا رہے نہ نہ اب اس کا اسلام میں تازگی ہے اللہ کی اس منادی کی آواز پہ لبائی کہتا ہے اب اس کا ایمان کہتا ہے یہ بلاوہ تیرے لیے ہے یہ بنادی تجھے بلا رہا ہے یہ تجھے پکار رہا ہے اس کی ایمان میں تازگی ہے حرام دیکھا تھا حرام سے توبہ ہو گئی حرام سے توبہ ہو گئی اب میرے گھر میں حرام نہیں آئے گا میں اسلام کے روزے بھی ہوں حرام تو یہودی کھاتا ہے قرآن کہتا ہے حرام تو عیسائی کھاتا ہے حرام تو اندو اور کافر کھاتا ہے مسلمان کیوں حرام کھائے مسلمان تو پاکیزہ کھاتا ہے صاحب ستھرا کھاتا ہے سوت تو یہودی لیتے ہیں رشوت تو یہودی لیا کرتے تھے یہ برائیاں میرے مسلمانوں میں تھی لیکن رمضان نے اسے اپنی طرف رمضان میں اس کی دل کے دنیا پاکیزہ ہو گئی ان گندگیوں سے پاک ہو گیا ان گندگیوں سے ان نفوستوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لیا یہ زندگی آپ مسلمانوں میں نہیں رہی ایمان کی بہار آ گئی تو میرے عزیزو رمضان کا روز ہے الحمدللہ ایمان کے ساتھ آفیت کے ساتھ صحت کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ اہلی ایمان کو مری روزہ باقی ہے روزہ باقی ہے اور پڑا روزہ ہے لیکن سبحان اللہ اس بڑے روزے میں ہسانی ہیں بہت چھوٹے روزے میں تو کہا حلال بھی نہیں کھانا چھوٹے روزے میں تو کہا تھا کہ حلال بھی نہیں کھانا تو انہیں بڑی میند سے حلال کمائے ہیں بڑی مشکت سے حلال کمائے ہیں لیکن روزے میں ہو حلال بھی نہیں کھانا ازواجی رشتہ حلال ہے اس رشتے میں اللہ نے محبت اور پیار کی مٹھاس رکھی ہے حلال ہے فرما روزے میں یہ بھی نہیں کرنا لیکن یہ بڑا روزہ ہے اسلام کا فرما حلال استعمال کر سکتے بس صرف حرام سے پچھو حلال کھا بھی سکتے ہو حلال پہن بھی سکتے ہو حلال استعمال بھی کر سکتے ہو حلال کھا سکتے ہو حلال رشتوں کا لحاظ بھی ہیں حلال رشتوں کی محبتی بھی ہیں حلال رشتوں کی علفت بھی ہے یہ تمہاری فطرت ہے یہ تمہاری ضرورت ہے یہ سب حلال ہے ہاں پس ایک حصہ روزے کا تقاضہ ہے حرام سے بچ جاؤ اسلام کا روزہ آسان ہو گیا اس میں تو مش کرائی اس پہ تو تربیت کروائی اس میں تو علاج کروائی جیسے علاج میں طبیب بہت ساری جائز چیزیں حلال چیزیں بھی روک دیتا ہے معالج بہت ساری حلال چیزوں سے بھی روک دیتا ہے یا بیماری ہے اس لئے اس میں پرہنس کرنی ہوگی اس سے پرہنس کرنی ہوگی حلال سے بھی دور رہنا ہوگا معالج طبیب حلال سے بھی روک دیتا ہے تو رمضان تو وہ روحانیت کی تربیت گاہ تھی وہاں تو علاج تھا وہاں تو تربیت تھی وہاں تو اس بات کا لحاظ تھا کہ اس کی روحانیت میں صحت مل جائے اب کیا کہا حلال کھانا صرف حلال کھانا ہے رمضان کے علاوہ رمضان کے علاوہ صرف صرف دعا کے حرام سے بچھ لیں حرام سے احتیاط کرنی تو میرے عزیزو حلال چھوٹے رمضان میں حلال سے بھی روکا رمضان کے بعد صرف حرام سے روکا تو یہی ایمان کی تازگی رمضان کے بعد بتاتی رمضان کے بعد بتاتی ہے ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کے صحت کے لحاظ سے کیا حال ہے اور اس روزے کا ہمیں کتنا لحاظ ہے اور اس روزے کا ہمیں کتنا خیال ہے ہماری زندگی ایسی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا تقدس دیا برکت دین رحمت دین عبادت ہوئی اسلام کی روزے کی رعایت کتنی ہے اس کا خیال کتنا ہے اب یہ رمضان کے بعد اسلام کا روزہ اس پہ ہماری زندگی گزرے اور خاتمہ اسلام کے ساتھ گزرے تو چند چیزیں عزت کر دیتا ہوں جس سے اسلام کے روزے کی حفاظت آسان ہو جائے اسلام کے روزے کی حفاظت آسان ہوگی پہلی چیز پہلی چیز اپنا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑ نمازوں کا احتمام مساجد بھی کرو فرض نماز کا احتمام ہر حال میں ہو صفر میں حضر میں دفتر میں فیٹری میں یونیورسٹی میں کالج میں فرض نمازے کا احتمام ہر حال میں اور جس قدر ہو سگے اس کا احتمام جماعت اور نماز مسجد کے ساتھ لیکن ابی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء ہیں ساری امت کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں لیکن ساری زندگی آپ کی نماز مسجد میں تھا ساری زندگی آپ کی نماز مسجد میں تھا اور نرازگی کا اظہار کیا ان مسلمانوں سے جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں بلکہ غصے کا اظہار کیا جی چاہتا ہے نمازیوں کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں اور لکڑیاں نوجوانوں سے اکٹھی کر کے ان گھروں کو خات سر کر دوں جو میری سنت کو چھوڑتے ہیں میرے اللہ کے گھر کو چھوڑتے ہیں گھروں میں اس کا احتمام کرتے ہیں نرازگی کا غصے کا اظہار کیا تو نماز کا احتمام مسجد یہ تو نماز پڑھنے والوں پر غصے کا اظہار کیا اور جو نماز نہیں پڑھنے والے اس زمانے میں تو اس کا تصوری نہیں تھا قرآن تو کہتا ہے جہنم کافروں کیلئے ہے تم کیوں جہنم میں پڑھے ہو مسلمانوں فرما نماز نہیں پڑھتے تو جب کافروں کی زندگی ہوگی تو پھر جہنم میں جائے گا کافر نماز نہیں پڑھتے مسلمان کا تو ہاں تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے مرد، عورت، بچے، جوان نماز ہی ہوا کرتے تھے تو میرے عزیزوں روزہ، اسلام کا روزہ اس پر زندگی گزریں اس پر خاتمہ ہو اس پر آنے کے لئے چند چیزوں کا احتمام ہے ایک چیز نماز بڑیہ نماز مسجد میں نماز کا احتمام دوسری چیز دوسری چیز روزانہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا وظیفہ بناو قرآن کی تلاوت روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بناو چاہے ایک صفحہ ہو جائے چاہے دو صفحے ہو جائے چاہے چند صفحے ہو روزانہ قرآن کی تلاوت کا احتمام ہے مرد عورت قرآن کی تلاوت کا ہے قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں سچے نبی نے پتا اس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اس میں اجڑے ہوئے دلوں میں زندگی آتی ہے اس میں موئے ہوئے دلوں میں زندگی آتی ہے زن آلود دلوں میں اس میں تازگی اور صفحہ آتی ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گا یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے دل بڑا سخت ہو گیا ہے آپ علیہ السلام ایک اپنا دنیا سے جانے کا خیال دکھا کرو اور دوسرا قرآن کی تلاوت دیکھ کے کیا گا قرآن کی تلاوت سے دلوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے دل بھر میں کتائی ہوئی تلاوت کا معمول رہا انشاءاللہ دل صاف رہے گا طبیعتوں میں نیکیوں کے طرف ملان رہے گا طبیعت میں نیکیوں کے طرف اٹھنا بیٹھنا اس کا ملان رہے گا دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز کوشش کرو میرے عزیزو ایسی زندگی گزارو میری ذات سے میری رویے سے میری طرز عمل سے میری زبان سے کسی کے ذات زیادتی ہو رہا ہے صافی اور تکلیف نو تکلیف کا باعث نہ بس اپنی ذات سے کوشش کرو میں دوسروں کے لیے تکلیف کا عزیزا کا تکلیف کا باعث یہ کم از کم درجے کا اخلاق ہے پھر آگے ظلم ہے آگے ظلم ہے آگے ظلم ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ بھی ہمارے ساتھی مسجد میں آتے ہیں صفوں کو پھلانتے ہوئی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سخت ناپسند پر حجرِ اسود میں بیت اللہ کا تواف بیت اللہ کا استلام کرنا ایسا ہے جیسے بیت اللہ کو بیت اللہ کو میں اللہ کے آگ کو اللہ کو مصافح کرنا حجرِ اسود کو بوسا دے لیکن فرما ہے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے استلام دور سے زندگی ایسی بنو گاڑیاں باہر کھڑی کرتے ہیں کسی نماز میں ہی کوئی تکلیف نہیں مسجد میں آتے ہیں وہاں نفل نہ پڑو جہاں گزرنے کا راز دیر سے آئے ہیں جہاں بیٹ جگہ ملتی ہے وہی جگہ ملے زندگی کا مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے وہ عبادت میں بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بڑھا زندگی ایسی بنو کاروبار معاملات معاشرت گھر کی زندگی میری ذات سے کسی کو تکلیف کم از کم درجے کا اخلاق یہ ہے کہ میری زندگی میں کسی کو تکلیف نہ ہو نماز بڑیہ قرآن کی تلاوت کا معامول کم از کم درجہ یہ کہ ظلم میری ذات سے زیادتی نہ ہو اور آخری درجہ یہ ہے رات کو سونے سے پہلے دن بھر میں جو کمیاں کتہیاں رہ گئی ہیں دن بھر میں جو کمیاں کتہ ہی رہ گئی ہیں اس پہ اللہ سے استعافہ اللہ تعالیٰ سے معافی اللہ تعالیٰ سے معافی اگر یہ چند چیزیں روز کرتے چلے جائیں گے تو میرے عزیزو انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام کی زندگی میں اور اسلام کے روزے پہ انشاءاللہ اس کے تقاضے پورے رہیں گے اور خاتمہ اسلام پر ہوگا خاتمہ اسلام پر ہوگا اور جو کمائی رمضان میں ہوئی ہے اور جو عبادت رمضان بھی ہوئی ہے اور جو برکتیں رحمتیں اللہ کے فضل سے رم رون میں ملی ہیں وہ انشاءاللہ زندگی برسات رہیں گی نماز بڑیہ جماعت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا معمول میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور رات کو سونے سے پہلے چند لمحوں کے لیے اللہ سبھ گلتیاں ہو جاتی ہیں کتائیاں ہو جاتی ہیں گناہ ہو جاتا ہے معافی مانگ لیا کریں روزانہ کا معمول بنا لیں تبستر پہ ممکن نہ ہو تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس کا احتمام کر لیں روز کر لیں ورنہ شیطان کہتا ہے یہ توبہ کیسی توبہ یہ معافی بھی کیسی معافی تو نے کل پھر غلط کرنا ہے کل تو نے پھر غلط کرنا ہے اس کی اس خیال کو نظر انداز کر دے وہ آپ کو بڑی عبادت سے معروم کرنا چاہتا ہے آپ کو اللہ کا ولی بننے سے معروم کرنا چاہتا ہے اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو معروم کرنا چاہتا ہے اس کی خیال کچھ رکھ دیں اور توبہ ضرور کریں معافی ضرور بانگیں انشاءاللہ اس باقیزگی کی برکت سے اسلام مہائے آئے دن باہر آتے چلی جائے گی اور یہی معامول میرے گھر کی عورتوں میں ہو یہی میرے بچی بچیوں میں ہو تو اللہ کی ازاز سمید ہے اسلام کے روزے کے اندر بھی اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما دے گا اور اس کے اندر بھی ہم سنخرو ہوگے پھر اللہ کے حضور جا کر ہم افطاری کریں گے آپ کے ہاتھوں سے جامع جسے کہیں کہ جسے کہیں کہ عوضہ کوسر کا جام نوش فرمائیں گے اور اللہ کریم پھر اس پہ آگے خاص مہمانی کریں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَحُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَحُورًا آپ کے گھر کا مہمان آتا ہے تو آپ خادم سے کہتے ہیں ان سے پلا دو کچھ خاص مہمان آتا ہے تو آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ان سے پلا دو کچھ اس سے بڑا مہمان آتا ہے تو آپ خود کھڑے ہو کہ اسے پلا رہا ہوتے ہیں کچھ میرے مہمان ایسے آئیں گے جنہیں رب خود پلا رہا ہو جنہیں رب کریم خود شراب طہور پلا رہے ہوں گے تو میرے عزیزوں اس کا احتمام ہو اللہ رب العزت بھائی عمل کے توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ